موسیقی ویلکم دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل جی وڈی اور بیٹ میں آشار کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آس واسطہ ہوں گے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے بکاروشٹل سیٹی کے ٹاپ اسکین اسپلیسٹس کے بارے میں لیکن یہ جاننے سے پہلے ہم اسکین ڈیزیز کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کے کارن کیا ہے اور اس سے کیسے بچیں اور کسی کو ہو جائے تو کیا احتیاط رکھا جائے تو چلیے پہلے اس کو ہم جان لیتے ہیں دوستو چرم روگ ایکزیما کوشٹ اسکین انرجی لائکوڈرما صحیح کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک کے سنکرمن ہونے پر اور دوسرے میں بھی پھیلنے کا خطرہ بنا جاتا ہے اور اس کی سنبھاؤنا جو ہے بنی رہتی ہے ایسے میں سنکرمنت ویکتی دوارہ اپیوگ کیے جا رہے ہیں برطن و کپڑے آدھی سے دوری بنا کر رکھیں اس کے علاوہ سنکرمنت کا شیونگ کیٹ کنگھی ٹود براث انڈر ویر ٹوویل وغیرہ جو ہے اس کو بھی الگ سے رکھیں اور اس کا اپیوگ نہ کریں چرم لوگ سے بچنے کے لئے اپنے ایوٹی کو اسٹراؤنگ کریں ایوٹی اسٹراؤنگ بنانے کے لئے تازے پھل کا سیون کریں پروٹین آئرن کو آہار میں شامل کریں پانی گرین ٹی لسی جوس آدھی لیں توچہ پر کسی پرکار کے نشان دکھے وہاں خوشلی ہوتی ہے تو پانی ڈال کر سابون سے دھویں اس سے کافی رہت ملتی ہے دوستو کچھ پرمک کارن جن کے مجھے سے چرم لوگ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہم جان لیتے ہیں جیسے کہ دودھ کے ساتھ نمک کا پریوگ نہ کریں یہ بھی چرم لوگ ہونے کے کارن ہو سکتے ہیں دودھ کے ساتھ کھٹے بتاتوں کا سیون بھی نہیں کرنا ہے یہ بھی چرم لوگ کا کارن بن سکتا ہے مولی و لحسن کو دودھ کے ساتھ کھرانے چاہئے اس سے بھی چرم لوگ ہونے کا کارن ہو سکتا ہے ہری سبزیوں کو زیادہ دودھ کے ساتھ لینا یہ بھی چرم لوگ کا کارن بن سکتا ہے اتہادک شراب کا سیون پت وردک اہار کا اتہادک سیون ان سے بچنا ہے تاکہ آپ کو چرم لوگ نہ ہو ساتھی ساتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ چرم لوگ سے بچنے کے کیا اوپائیں ہم کریں تاکہ ہمیں چرم لوگ نہ ہو تو اس کے لیے کپڑے دھونے کا پاورڈر کو ننگی ہاتھوں سے نہ چھویں دستانہ کا پریوب کریں پھر ایکزیما سے گریسیت جگہ پر تنگ کپڑے نہ پہنیں وہاں پر ڈھیلا کپڑے پہنیں تاکہ وہ رگڑائے نہیں جس سے آپ کا ایکزیما پھیلے نہیں اس کے ساتھ سنتھیٹک کپڑوں کا بھی بلکل پریوگ نہ کریں پھر توچہ پر کسی پرکار کے کیمکل ورنگ آدھی کا استعمال کرنے سے پرہز کریں یہ بھی چرم روگ کے کارن ہو سکتے ہیں ایسا نہ کریں تاکہ چرم روگ نہ ہو اگر پھر بھی چرم روگ کے آپ شکار ہو گئے ہیں کچھ ایکزیما اپرس خجلی کچھ روگ اس طرح کے جو ہے یا پھر نیل پر 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 اس سے ٹھیک کرنے کے لئے اس کو اچھے سپیس 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 ملے تو آج میں اپنے اس ویڈیو میں بکاروں کے پانچ چو روگ ویسے سک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو لگتار دیکھیں اور اس کو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کرتے اور ویڈیو اچھے لگتا ہے تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگوں کو اس کے بارے میں جانگاری ہو اور اس طرح کے پرابلم کے شکار ہیں تو ان کو فائدہ ہو موسیقی 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 دوستو ابھی آپ دیکھ رہے تھے بکارو سٹیل سٹیٹی کے ٹاپ اسکین اسپریسٹس کو آشاء کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ آپ کے کام کا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک ضرور کرجے گا اور یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بن آئیکن دبانا بھولیے گا نہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا انہی باتوں کے ساتھ میں آج اگلے ویڈیو تک کے لئے بدائے لیتا ہوں تھانکیو فر واشنگ بائی بائی موسیقی